اسلام علیکم اس کوسٹن کو سمپلی فائی کرتے ہیں اور آپ سے یہی ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دکھے گا سو اس کے سلیشن میں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے جی گیون ایکوئین کیونکہ کوسٹن آپ نہیں لکھتے بارڈ کے پیپرز میں تو آپ نے یہ گیون ایکوئین ضرور لکھنا ہے اوکی جی گیون ایکوئین ہے آپ کے پاس 2 ریسٹو پار ایکس پلس 64 ملٹیپلائے 2 ریسٹو پار سٹوڈنٹس اب آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ جو 2 کی پاور مائنس ایکس ہے اس کو آپ ڈینومینیٹر میں شفٹ کر دیں گے تو یہ پاور پوزیٹیو ہو جائے گی تو 2 ریسٹو پار ایکس ہے اور یہاں پر 64 ڈیوائیڈیڈ بائی 2 ریسٹو پار ایکس اور مائنس 20 ایکوئل ٹو اب آپ یہ دیکھیں اس ایکوئین میں یہاں پر بھی 2 ریسٹو پار ایکس دیکھنے کو مل رہے اور یہاں ڈینومینیٹر میں بھی 2 ریسٹو پار ایکس دیکھنے کو مل رہے تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو سٹیٹمنٹ نمبر 1 کا نام دے دے اور یہاں پر لکھے گا کہ لیٹ 2 ریسٹو پار ایکس ایکوئلس ٹو ایکس آپ نے لیٹ کر لیا کہ جو 2 ریسٹو پار ایکس ہے وہ کس کے ایکوئل آگے گا ایکوئل سٹوڈنٹس جہاں جہاں آپ کو 2 کی پاور ایکس ملے گی وہاں پر آپ نے ایکوئلس کرنا ہے تو آپ یہاں پر لکھنے والے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایکوئلس نمبر 1 ہے اور جہاں جہاں آپ کو 2 کی پاور ایکس ملے گی وہاں پر آپ نے ایکوئلس کرنا ہے تو ایکوئلس نمبر 1 بکمز ایکوئلس 64 ڈیوائیڈڈ بائی ایک مائنس 20 ایکوئلس ٹو ایکوئلس ٹو اوکی جی تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں تین ٹرمز موجود ہیں اور میڈل ٹرم کے نیچے M موجود ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں اس فریکشن کے اس میں نیچے 1 موجود ہے اور یہاں پر بھی 1 تو آپ ان تینوں کا جب LCM لیں گے تو M ہی آئے گا تو آپ نے کیا کام کرنا ہے ملٹی پلائنگ ویڈ M ملٹی پلائنگ ویڈ M on both sides آپ نے کیا کام کرنا ہے دونوں طرف اس M سے ملٹی پلائنگ کر دینا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ جب آپ M سے ملٹی پلائنگ جب آپ اس کو ملٹی پلائنگ کریں گے تو M ملٹی پلائنگ جو ہے وہ M سکیر بن جائے گا پلس 64 ڈیوائیڈ بائی M کو جب آپ M سے ملٹی پلائنگ تو 64 آجے گا اور last میں M کو جب آپ نیگٹیف 20 سے ملٹی پلائنگ کریں گے تو 20M آجے گا اور equal to 0 دیکھنے کو ملے گا تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اب آپ نے اس کو arrange کر لینا ہے یہ M raised to power 2 minus 20M and plus 64 equals to 0 so دوستو آپ نے کرنی ہے اس کی main term breaking آپ کو دو ایسی terms پک کرنی ہے جن کو ملٹی پلائی کریں تو 64M سکیر ہے add کرنے سے minus 20M تو by factorization method آپ نے یہاں پر minus 16M and minus 4M لکھ دیا ان دونوں کو multiply کریں تو plus 64M سکیر آتا ہے ان دونوں کو add کریں تو minus 20 آتا ہے so plus 64 equals to 0 اب آپ نے یہاں کام کرنا ہے ان دونوں میں سے M common لے لیا first two terms میں سے اور یہاں سے ان دونوں میں سے negative 4 common لے لیا جب آپ یہاں سے M common لیں گے تو یہ آجے گا M minus 16 اور جہاں سے آپ negative 4 common لے لیں گے وہاں پہ آجے گا M minus 16 equals to 0 تو آئیے چلتے ہیں اب یہاں پر M minus 16 common ہے ان دونوں میں تو اب ہم M minus 16 کو common نکالیں گے so دوستو اب آپ نے یہاں سے M minus 16 جب common نکالنا ہے M minus 16 multiply by M minus 4 تو statement کس کے equal آجے گی 0 so this gives two possibilities either we can write آپ یہاں پر لکھیں گے M minus 16 equals to 0 and secondly لئے آپ لکھو گے M minus 4 equals to 0 یہاں سے جو M کی value آگی وہ 16 آجائے گی اور یہاں سے جو M کی value آگی وہ 4 اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اس M کو replace کر دیں جو آپ نے شروع میں لٹ کیا تھا آپ یہاں پر لکھیں گے putting M is equal to 2 raised to x is equal to 16 اور students یہاں پر دیکھیں تو یہ x power میں پڑھا 2 raised to power x is equal to 4 یہاں پر بھی آپ نے M کی جگہ پہ 2 کی power x پھر دیا اب یہ 16 ہے نا آپ 16 کو پھر 2 raised to power 4 اور یہاں پر 2 raised to power x as it is 2 کی power of 4 ہوتی ہے 16 کے equal ہوتی ہے اور یہاں پر آپ اس کو لکھیں 2 raised to power 2 اب آپ اس کو دیکھیں تو یہ یہاں پر left hand side اور right hand side دونوں میں equality کا sign ہے مطلب left hand side equal to right hand side ہے اگر ہم ان کو compare کریں تو ان کی basis same ہے basis same ہے تو by comparing the exponent تو آپ یہاں لکھے گا by comparing exponents 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 کہتے ہیں powers کو یہاں پر جن کی powers ہیں آپ ان کو compare کریں گے تو یہاں سے x کی value کتنی آ جائے گی 4 یہ آپ کے پاس ایک root آ چکا ہے اس equation کا اب دوسرے نمبر پہ یہاں پہ بھی آپ لکھیں گے by comparing exponents تو یہاں پہ دیکھیں x is equal to 2 آئے گا تو یہ کیا ہے second root ہے given equation کا so students اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کو solution set کی form میں لکھ لینا ہے hence solution set is 4 and 2 so i hope یہ question جو تھا یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ چکا ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم question number 15 کو solve کرنے جا رہے ہیں so آپ اس ویڈیو کو like بھی کریں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے جو students اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک ازیلی پہنچ سکے آپ لوگ دعا میں شمار رکھے گا آپ کے تعاون سے آپ کی محبت سے اس چینل کو کافی سپورٹ مل رہی ہے اور ہم مزید ویڈیو بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ بچے جو کوچنگ لاسز میں نہیں جا سکتے آپ ان تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کے جو بھی میتھ میں پرابلم ہیں وہ لازمی کلیر ہو جائیں اور آپ لوگ دعاوں میں شمار رکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مل دیں جس میں کوئسٹ نمبر 15 سٹارٹ کریں اور اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ لوگ بتایا کریں کہ آپ کو کس ٹائپ کے پرابلم آ رہی ہے ہم انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیوز بنائیں گے دعاوں میں شمار رکھے گا سلام وآلی گھے 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 گھے